خالد خان ایک پتھان تھے مجھے لگا شاید وہ بمبئی موجود ہوں گے بمبئی میں نہیں تھے میں نے ان کی تلاش شروع کی سارے پتھان علاقوں میں اہمدبار کے کالو پورا علاقے میں جگہ جگہ ان کو ڈھونڈا جگہ جگہ میں کوش کی ان کو تلاش کرنے کی خالد خان پہلوان نہیں ملے بعد میں پتا چلا کہ وہ دبائی پہنچ گئے ہیں اور دبائی میں بہت سیٹی رہ رہے ہیں میں خالد خان سے ملقات کرنے کے دبائی پہنچ گئے سو میں جب دبائی پہنچا اور جب میں نے انفرمیشن سے جب میں نے کوئی پتا چلا کہ مجھے دبائی پہنچتے ہی میرے فون پہ کال آ گیا خالد خان پہ آپ پہنچ گئے ہیں مجھے لگا کہ خالد خان ریٹائر ہو چکے ہیں بٹ جس طرح سے مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ میں فلائٹ لینڈ ہو چکی ہے اور میں جا رہا ہوں گھر کی طرف اس طرح سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید مجھے واقعی نہیں سکتی جا رہی پھر تائے ہوا کہ میں سلاودین علاقے میں ایک جہاں کھڑے رہا ہوں جہاں سے مجھے پتا کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ دبائی میں بہت سے علاقے وہاں کی میٹرو نیٹورک کے نام سے مشہور ہیں سلاودین ایک میٹرو اسٹیشن کا نام ہے لیکن انہوں نے اس کا تم سلاودین کیا سکھڑے رہنا میں سلاودین کیا سکھڑا تھا اور کمال کی بات یہ ہے کہ گاڑی آکے مجھے پک اپ کر لی جاتی ہے بلاک کر کی گاڑی اور وہ ڈرائیور مجھے شکل سے پہچانتا ہے اور میں اس کو نہیں جانتا دیکھئے پترکار جو ہوتا ہے بہت سے سوالات کرتا ہے میری ٹریننگ ایسے جنرلیست یہ رہی کہ بہت سے سوالات کرو اور زندگی بھر میں نے ہمیشہ جو چھوٹے لیول کا آدمی ہوتا ہے لیفٹ مین، ووچ مین، پولس کانسٹیبل جو کلرک، پیون ان ایسے لوگوں سے بات کر کے میں نے ان کے بڑوں کے بارے انفرمیشن نکال لیے میں نے سو مجھے لگا کہ اس ڈرائیور سے مجھے خالد بھائی کے بارے پوچھنا چاہیے میں نے اس سے سوالات کرنا شروع کیے میں نے اس کتاب لکھا ہے کہ کس طرح سے وہ ڈرائیور جو ہے صرف مجھ کو مونس سیویس میں جواب دی رہا تھا جی، ہاں، اچھا، اوکے جی، ہاں، اچھا، اوکے شاید اس کو باقیدہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں خالد بھائی کے بارے میں کوئی انفرمیشن نکالنا نہیں ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ ایک بڑے سے ہوتل کے اندر انڈرگراؤن میں جاتی ہے اور پھر وہ وہاں سے کئی اور کنیکٹ ہو جاتی ہے راستوں میں جو جی، 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 کھاں سے کھاں ہو رہی وہ گلیارے سے ہوتی ہوئے عجیب جی، کوریڈر کرس کرتے ہوئے جاتی ہے پھر ایک مخصوصی لفٹ کے اندر میں داخل ہوتا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت لیوریڈ اور بہتی ڈریسٹ لوگ ہیں اور جو شاید ویٹرز ہیں یا کون ہیں دو لوگ ہیں بڑے مضبوط سے اور پھر وہ لوگ جو ہیں مجھے لفٹ کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر خارج بھائی سے ملاتے ہیں میرے اندازے میں میں ایک بہتی خونخار سے بہتی خدرناک سے اور بہتی شاتر اور مکار انسان سے ملنے کو تیار تھا لیکن وہاں جس آدمی کو میں نے دیکھا ابھی آنسلی سپیکنگ یہ جو انڈوڑ کے گانگسٹرز ہوتے ہیں یہ بہت دسپوائنٹنگ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب لوگ نے کیا بولیوڈ کی بڑیوڈی پکچر دیکھ کے ہم کو لگا وہ عجید جیسا مانا ڈالنگ وہ ایسے بات کرے گا یہ امجد خان صاحب جو سورگی امجد خان جو ان کو کہہ دیں امجد خان کو ہم نے دیکھا فیلموں میں بہت عجیب سے 3 پی سوٹ پہنے ہوئے اور بہت بھاری بھرکم بیکتی والی لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس 15 لوگ اکی فٹی سکرے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ امجد خان اپنی بہت سکرے دکھاتے ہوتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے لیول سے بڑے ہوئے ہیں وہ سب دیکھ داکھے تو ہمارے دماغ میں ایک ایمیج ہے کہ انڈرول کے ڈاؤن اسی ہی ہوگا اب جس طرح سے موپر آ رہا تھا تو اس طرح تو مجھے لگی رہا تھا کہ چارچے بڑے بڑے بیلڈر لوگ مجھے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ مجھے آنکہ بلے تلاشی لیں گے گنون دیکھیں گے اور اس کے بعد بیٹنے کہیں گے اور پھر سرنے کا آدمی درادہ کھول کے آئے گا اور دو آدمی بندوق لیں گے اور پھر وہ آدمی کہے گا آو اندر یہ صاحب تشریر رکھتے ہیں آو حسین آو بیٹھو میں نے کہا آپ خالد بھائی ہیں آو میں خالد بھائی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 1998 میں جب میں نے دعوت ابراہیم کا انٹرویو کیا تھا فون پہ میں تب بھی تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوا تھا کہ اس وقت بھی دعوت ابراہیم نے اس سے بہت اچھی اردو میں بات کی تھی اور میں ایکسپیکٹنگ کہ میں جس سے بات کرنے رہا ہوں وہ بہت گالی گلوچ اور بہت غسین وارا آدمی ہوگا بھڑکیلا سا جیسے ہم نے گینکسٹرے فیلم میں دیکھا ہوا ہے but again دعوت was totally contradicted to what it expected at that time یہاں خالد خان پہلوان نے مجھے کافی سپریز دیا anyway وہ بات چیز میں بہت محذب بہت اچھی اردو بولنے والے لیکن یہ صاحب کافی مسکرائے جا رہے تھے and all the time was smiling صرف میں نے ایک چیز محسوس کی کہ جو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ رکھا تھا اس لیپ ٹاپ کے بیگ کو گھر گھر کے دیکھ رہے تھے مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ he was uncomfortable with the bag دیکھئے میں ایک زمانے میں شرارتی ریپورٹر رہ چکا ہوں اور شاید میرے والے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ہوم میٹر سے لے کر کے بڑے بڑے آئی پیز آفیس کے بارے میں میں نے بہت کچھ لکھ دیا تو مجھے لگا کہ خالد بھائی کو ایسا اندیشہ ہو رہا تھا کہ یہ جو لیپ ٹاپ رکھا ہے بڑا کالا سا بیگ ہے اس میں شاید کوئی کیمرہ امرا ہوگا اور شاید جو ہمیں ان کا ریکارڈنگ لے رہا ہوں ان سے بات کرتے کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک کام کرو حسین یہ بیک کو باہر رکھا میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کھول کے دیکھ لیے میں نے ان کو کھول کے دکھا رہا ہے بٹ شاید وہ مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے اس لیپ ٹاپ کو باہر رکھا مجھے اسرار کیا یعنی انسیسٹی دیکھ بیگ شوید بیپ ٹاپ اور ہم نے اس بیگ کو باہر رکھا دیا پھر اس کے بعد ہماری گفتنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر خالد خان پہلوان سارٹڈ ٹوکنگ باہر رکھا ہیز لائف اس انٹریکشنز و داود اور پھر میں نے ایک نہیں میں نے کئی ملاقاتیں کی اور کئی ملاقاتوں میں مجھے وقت لگا خالد بھائی کے بھروں سے کچھ جیتنے کا ان کے ان کے راست کونکرم سے ڈسکس کرنے کا the story that came out was highly interesting موسیقی